موسیقی میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام چاہتا ہے مسیح یسو کے عظیم بابر کرجلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداوند کی آواز میں خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسس سالم ڈیو جانسن سے آپ خداوند کے کلام کی خدمت کو جگہ بجگہ کرتے ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں سطح پر اور خداوند نے آپ کو بہت ہی ایک خاص نحمت سے نوازا ہوئے اور وہ ہے کلام کی نحمت کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے اور پاسسس سالم ڈیو جانسن ان کے پاس کلام کی نحمت ہے آپ ضرور آج کے سرمن کو سنیے گا آج کے اس کلام کو اپنے دلوں میں اپنی دماغوں میں جگہ دیجئے گا تاکہ خداوند کی آواز جو آج آپ تک پہنچنے کو ہے وہ آپ کے دلوں میں گھر کرے اور بہت سا پھل آپ کے وسیلہ سنائے تو ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے خادم سے آج کی زندہ آواز جو خداوند کی زندہ آواز ہے اس کو سنیں خداوند یسو المسیح کے نام میں آپ تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو پاسٹس سالم کا اسلام پہنچیں میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے اس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ نیشنل ٹی وی نیوز کے وسیلہ سے میں خداوند کی آواز کو آپ تک پہنچا سکوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج خداوند کا کلام سننے کے بعد خداوند آپ کو ایک نئی سوچ بخشے گا زندگی کا نیا رخ بخشے گا ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے اور یہی خوبی خداوند کے کلام کی ہے خداوند کا کلام انسان کو نیا بنا دیتا ہے تین باتوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھے اور میں ہمیشہ یہ باتیں کہنا پسند کرتا ہوں خداوند کا پاک روح ہمیں ترتیب دیتا ہے پاک انسان اپنے اندر کلام کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے بعد پاک کلام جا وہ پیدا کرتا ہے تخلیقی کام ظہور میں آتے ہیں اور آج پاک کلام پاک آواز زندہ خدا کی زندہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ آواز سننے کے بعد خداوند آپ کے روحانی زور کو بڑھائے گا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آپ کی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھنے والی بن جائے گی آپ کی زندگی غالبانے والی زندگی بن جائے گی کیونکہ خداوند کی آواز ہمیں اتمنان بخشتی ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کلام میں لکھا ہے مصیبت کے دن یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے خداوند کی آواز ہماری تسلی ہے ہم مر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی آواز کے وسیلہ زندہ کیے جاتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں اس کی آواز کے وسیلہ ہم شفا پا جاتے ہیں ہم مایوس ہوتے ہیں اس کی آواز جو ہے ہمیں شادمانی بخشتی ہے اس لیے میرے سیزو آج ایمان رکھیں کہ خداوند کے کلام میں سے جو کچھ بھی ہم سنیں گے آج خداوند آپ کی زندگی میں آپ کے گھرانے میں آپ کی کلیسیا میں ایک نیا اور جلالی کام کرے گا خداوند کی آواز ہماری ضرورت ہے اس ضرورت کے بغیر ہم روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں جس طرح سے ہمیں ہر روز سانس چاہیے زندہ رہنے کے لیے اسی طرح یہ روحانی سانس ہے جو اس سے دور رہے گا وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا اس سے دور رہنے والے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں حالات میں پھس جاتے ہیں وہ زندگی کے اندر کئی ایسے حالات کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور انہیں نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی لیکن آج آپ کے لیے ایک امید کی بات یہ ہے کہ راہ خداوند کی آواز ہے راہ خداوند کا کلام ہے جب جب اس نے کلام کیا اس کی آواز کے سننے والوں پر اس کا فضل ہوا جب جب اس نے کلام کیا اور اس کے لوگوں نے کہا میں آزر ہوں اس کے لوگوں نے کہا میں حاضر ہوں اور جو حاضر ہوتا ہے کلام کو سنتا ہے خداوند اس کی زندگی کو کامیابی فتح مندی اور برکت کے اندر بڑھاتا چلا جاتا ہے بائبل مقدس میں سے آج بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی انیس آیت کو ہم پڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ کلام مقدس کو کھول کر رکھیں پہلا باب اور اس کی انیس آیت میں یوں لکھا ہے پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے آمین یہاں پر خداوند یسو مسیح کا مقاشو ہے جب یہنہ کو ملا تو یہنہ کو یہ پیغام ملا جب اس نے آواز دینے والے کو پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو ایک پیغام ملا آواز اس کا پیچھا کر رہی تھی اور آواز دینے والے کو اس نے مڑ کر دیکھا میرے سیسو آج خداوند کی آواز آپ کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ تب تک کرتی رہے گی جب تک آپ مکمل نجات نہ پاچھیں خداوند یسو مسیح ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے اور حقیقی نجات دہندہ کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں آج ہمارے درمیان میں لیکن آج ہم نے اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے حقیقی نجات دہندہ وہ ہے جو مر گیا سلی پر چڑا اور تیسرے دن مردمے سے جی اٹھا آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہی آنے والا ہے جس کے تعلق سے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے اس کی آمد کے لیے اور آج یہ جو پیغام آپ اس نیشنل ٹی وی نیوز کے وسیرہ سن رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کیسے وہ لوگ جو نہ جانے کہاں کہاں پر بستے ہیں لیکن اس چینل کے وسیلہ خداون کی آواز آپ کو چھو رہی ہے اور یہ ہنہ نے بھی اسی آواز دینے والے کو مڑ کر پیچھے دیکھا آج یہ آواز سے باپ تک پہنچے اپنے رخ کو بدلنے اپنی زندگی کو بدلنے اپنی زندگی کے فیسنوں کو بدلنے یہاں پر اس آیت کے اندر مکاشوہ کی کتاب کو پوری کتاب کو بیان کر دیا گیا ہے اور یہاں پر اس نے کہا پس جو باتیں تو نے دیکھی اور اس کے بعد کہتا ہے جو ہیں اور جن کے بعد ہونے والی ہیں پہلی بات جو دیکھی مکاشوہ پہلا باب اس کے بعد جو ہیں مکاشوہ دوسرا اور تیسرا باب اور جن کے بعد ہونے والی ہیں مکاشوہ چار باب سے لے کے باب کے آخر تک جو کچھ ہونے والا ہے اس ایک آیت کے اندر پورا مکاشوہ پورے مکاشوہ کی کتاب بیان کر دی گئی ہے آج میں تھوڑا سے دھیان آپ کا اس بات پر ڈالنا چاہتا ہوں جو ہے جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر سات کلیسیاؤں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سات کلیسیاؤں کے ساتھ جب بات کی گئی گوہ کہ اور بھی کلیسیائیں تھیں لیکن یہ خاص وہ ایسی سات کلیسیائیں ہیں جن کی سپر وین خدا کا بندہ یہاں نہ کر رہا تھا اور وہ کلام کی وجہ سے دکھ سہ رہا ہے دکھ برداس کر رہا ہے ایسی جگہ پر اس کو رکھ دیا گیا پیتموس کے جزیرہ میں جہاں پر اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا یہ جان کر کہ اس جگہ پر تو اس کا دم نکل جائے گا یہ مر جائے گا اس کی آواز جو اس کے پاس آواز خدا کے کلام کی آواز ہے وہ کلیسیوں تک نہیں پہنچ سکے گی لیکن یاد رکھے میرے عزیزو ہمارا خداون ایسا عظیم اور جلالی خدا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے ایمان کی بھرپوری اس میں ہے جب ہم اس بات کو جانتے اور پڑھتے ہیں یہ ہونا کہتا ہے میں خداون کے دن روح میں آ گیا وہ موت کی جگہ خداون سے مکاشفہ لینے کی جگہ بن گئی وہ مرنے کی جگہ ظلم کی جگہ تکلیف کی جگہ خداون کی آواز سننے بڑے جگہ بن گئی اپنی زندگی کی امید کو نہ جانے دیں آپ کیسی بھی حالت میں ہیں یاد رکھیں خداون کی آواز جب آپ تک پہنچے گی تو آپ کی زندگی موت سے نکل کر زندگی میں بدل جائے گی آپ کی نہ امیدی امید میں بدل جائے گی آپ کی زندگی کی نہ ممکن حالت ممکن ہو جائے گی یہ ہنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا سات کلیسیاؤں کا پیغام اس کو دیا گیا اور ہمیشہ یہ بات کی گئی اس کلیسیاؤں کے فرشتہ کو یہ لکھ فرشتہ سے مراد اس کلیسیاؤں کا لیڈر لیڈر کی بہت پرابلم ہے جیسا لیڈر ہوگا ویسی ہی کلیسیاؤں ہوگی لیڈر اگر اچھا ہے تو اس کی کلیسیاؤں بھی روح سے معمور ہوگی یہاں پر وہ کلیسیاؤں سے بات نہیں کر رہا وہ اس شخص سے بات کر رہا ہے جس کے پاس کلیسیاؤں کی ذمہ داری ہے ہم ذمہ دار ہیں ہم جواب دے ہیں آج وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خداوند کی کلیسیاؤں کی ذمہ داری لے چکے ہیں تو یاد رکھیں اپنی راہوں کو درست کریں اپنی سوچ کو بدلیں کیونکہ ہم جواب دے ہیں خداوند کو خداوند کے کلام کی ٹھیک ٹھیک منا دی کریں روپے پیسے کے لارچ میں نہیں اپنی شہرت کے لیے نہیں اپنے جلال کے لیے نہیں بلکہ باتسوں کے باتشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے جلال کے لیے منا دی کریں بھول گئے آپ کون ہیں خود کو بھول کر اس کی منا دی کریں اس لئے تو خداوند کا بندہ پولوس رسول کہتا ہے میں زندہ نہ رہا ہمیں خود کو مارنا ہے ہماری پہچان کوئی پہچان نہیں ہے صرف ایک ہی پہچان ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسول مسیح جو سلی پر چڑ گیا جو میرا اور اس دنیا کا ازہان کا وہ نجات دہندہ ہے سات کلیشیاؤں کو پیغام دیا گیا پہلی کلیشیہ افسس کی اس کو یہ کہا گیا مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے تنیا اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے اس لئے کہ وہ یہ بھول گیا کہ کس قدر محنت ہوئی اس کلیشیہ میں یہاں پر ہم اس بات کو یاد رکھیں سات کلیشیاؤں کے ایک الگ الگ تصویر ہے آج ان سات کلیشیاؤں میں ہم نے اپنی تصویر دھونڈنی ہے ان سات کلیشیاؤں کی حالت میں اپنی حالت دیکھنی ہے مختصر وقت میں یہ بتاؤں گا افسوس کی کلیشیہ کو کہا گیا ہے بے محبت کلیشیہ لاولیس چرچ سمرنا کی کلیشیہ کو کہا گیا ہے ستائی جانے والی کلیشیہ جو ستائی گئی بڑے دکھ اور ازار ثانیوں کو اس نے برداش کیا پرگمن کی کلیشیہ کو کہا گیا کہ یہ سمجھوتا کرنے والی کلیشیہ ہے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر اس بات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں جو خداوند کو پسند لیں گناہ اور نافرمانی کی تعریف بھی یہی ہے جس بات سے خدا منع کرے اور ہم وہی کرے اس کو گناہ کہتے ہیں تھباتھیرہ کی کلیشیہ کو کرپٹ چرچ کہا گیا ہے جس میں کئی برائیاں آگئیں کرپشن آج ہمارے درمیان منادی سے زیادہ روحانی کرپشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہمیں اس روحانی کرپشن پر پاکرو کے مساء سے غلبہ پانا ہے اس روحانی کرپشن کو کلیشیہ میں مت داخل ہونے دیں غلط تعلیمات شفا کا غلط طریقہ دعاوں کا غلط طریقہ خادم صرف اپنے جلال کی بات کرتے ہیں روپے پیسے کا غلط استعمال غلط ٹائٹلز تعلیم کو حاصل کیے بغیر اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹلز لگا لینا خود کی پیچان بنانا خداون کے کلام کی غلط اور جھوٹی منادی کرنا کوئی شک نہیں ہمارے درمیان صحیح تعلیم والے بھی ہیں ہم صحیح تعلیم والوں کی تلاش کریں ہمیں پاتا ہونا چاہیے ہمیں یہ awareness ہونی چاہیے کوئی آپ کو زہر کا پیالہ دے اگر آپ کو خبر ہے اس میں زہر ہے تو آپ اس کو مت پیئیں ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ آج کی حاصل کی ہوئی لانت ہماری چوتھی نسل تک جائے گی لیکن خوشی کی بات یہ ہے آج کی برکت بھی چوتھی نسل تک ضرور جائے گی اس روحانی corruption پر ہمیں غلبہ پانے کی ضرورت ہے اس کے بعد سردیس کی کلیسیہ کو مردہ کلیسیہ کہا گیا فیلدلفیا کی کلیسیہ کو وفادار محبت سے بھری ہوئی کلیسیہ کہا گیا اور شاتویں کلیسیہ لدیکیا کی کلیسیہ کو نیم گرم کلیسیہ کہا گیا نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے تیرا پتہ نہیں چلتا تو ہے کیا خدا بھی ہے اور ابلیس بھی زندگی کے اندر ساتھ ساتھ ہے تھوڑا سا دھیان آج فیلدلفیا کی کلیسیہ کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں فیلدلفیا کی کلیسیہ کو کہا گیا وفادار کلیسیہ محبت کرنے والی کلیسیہ افسس کی کلیسیہ کو کہا گیا بے محبت فیصلہ آپ کا ہے بے محبت یا محبت کرنے والے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بکش دیا تاکہ جو کوئی سب کے لیے موقع ہے اس خدا یسو مسیح کی طرف روح کریں جو محبت کا پیغام لے کر اس زمین پر آیا خدا نے ایسی محبت رکھی یہ ایسی محبت ہے ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا بڑے خدا اس دنیا میں لیکن آج میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس کے بیٹے کا نام یسو مسیح ہے جس کے بیٹے کا نام یسو نہیں ہے اس خدا کی طرف مت جائیں یہ ہاتھ کے بنائے ہوئے بھی خدا نہیں ہیں خدا محبت ہے اور اگر یسو ہماری زندگی میں ہے تو اس کا مطلب ہے محبت ہماری زندگی میں ہے فیلدلفیا کی کلیسیا کو مشنری چورچ بھی کہا گیا یہاں سے انجیل کا کام بھی نکلا لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا گیا لوگوں کی مدد بھی کی گئی ہمیں انجیل کے ساتھ ساتھ بھوکوں کا بھی خیال رکھنا ہے غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے غریبوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے ان کی مدد کرنی ہے ان کی اقلام کی تعلیم ہے تو یہاں پر تیسرے باپ کی گیارہ آیت میں لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تانج نہ چھین لے آمین امید کا پیغام دیا گیا جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رہے فیلدلفیا کی کلیسیا سے اس نے شکایت نہیں کی یہاں پر بڑے غور سے سنیے گا باقی تمام کلیسیاں سے جب بات کی گئی ان کی کریکشن کی گئی ہے کریکشن سب سے پہلے ہے لوگ کریکشن سے بھاگتے ہیں لوگ کریکشن سے ڈرتے ہیں کریکٹ کرنے والوں کو برا کہا جاتا ہے آج ہمیں کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے کریکشن اگر ہونے کی ضرورت ہے تو وہ لیڈر کی ہے جو خود کو پاسٹر بھی کہتا ہے بیشپ بھی کہتا ہے مبشر بھی کہتا ہے بائبل کا عالم اور استاد بھی کہتا ہے سب سے پہلے اس کو کریکٹ ہونا ہے کیونکہ وہ رول موڈل ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ غلط تعلیم دے گا ہمیں ایسا رول موڈل بننا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے انفلونس ہوتا ہے جس کے اثر و رسوخ ہوتا ہے جس میں حکمت ہوتی ہے دانائی ہوتی ہے علم ہوتا ہے ایک یونٹی کی اس کے اندر سپیرٹ ہوتی ہے جو دور اندیش ہوتا ہے جو وفادار ہوتا ہے جو معاملات کو حل کرتا ہے جو لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اگر لیڈر کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس کو کریکشن کی ضرورت ہے آج ہم اس بات کو سیکھیں فیلیڈلفیا کی کلیشیا کے لیڈر کو امید کا پیغام دیا گیا اور اس کو کہا جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے اب یہاں پر ایک بات کی گئی تھی جو کچھ تیرے پاس ہے تو ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے میرے پاس کیا ہے آج یہ جانے ہمارے پاس جائداد ہے ہمارے پاس نام ہے ہمارے پاس شہرت ہے بہت کچھ ہے لیکن جو بات فیلیڈلفیا کی کلیشیا سے کی گئی اس کے مطابق ہمارے پاس کیا ہے اگر ہے تو اس کو تھامے رکھیں تین باتیں بڑی خاص کی گئی تھی فیلیڈلفیا کی کلیشیا کے ساتھ اور اس کو کہا گیا کیا ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا یہ تین باتیں اس کے پاس موجود ہیں جس کے بارے وہ کہتے ہیں اس کو تھامے رہے پہلی بات تجھ میں تھوڑا سا زور ہے مایوس نہ ہو تجھ میں ابھی بھی زور ہے اپنے اس ہی زور میں چل دوسری بات تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے یہ سب سے بڑی خاص اور سیکھنے والی ایک بنیادی بات ہے اس کلیشیا کے تعلق سے اس کے پاس کلام تھا اور اس نے کہا اس کلام کو تھامے رہے اگر آپ کلام کو تھامے رکھیں گے تو آپ غالبانے والی زندگی بن جائیں گے جو غلبہ پاتا ہے عجر بھی اس کو ملتا ہے وغیر غلبے کے عجر نہیں ہیں اس لئے تو باہر باہر یہ کہا گیا جو غالب ہے جو غالب ہے اس کو ایک عجر دیا جائے گا جو غالب نہیں آتا وہ عجر سے دور رہتا ہے محروم رہتا ہے اور جس کی زندگی میں عجر نہیں ہے اس کا مطلب وہ اس کی زندگی بے پھل زندگی ہے اس کو محنت کا نتیجہ نہیں مل رہا اور بے پھل زندگیاں وہ ہوتی ہیں جو خداون سے دور رہتی ہیں بے اولاد ہونے کا مطلب بھی بے پھل ہونا بے اولاد بھی والے بھی اگر خداون کے پاس آ جائیں تو خداون ان کو یہ پھل ضرور بکشے گا اور یہ عجر خداون کے پاس آنے سے ملتا ہے کلام کو تھامے رہے کلام کو تھامنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے ہماری مضبوطی بڑھتی ہے ہمیں غلبہ ملتا ہے ہمیں بلیس کی قوتوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے خداون ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے تیسری بات اس کو کہی گئی میرے نام کا انکار نہیں کیا آج بہت سارے لوگ اس کے نام کا انکار کرتے ہیں ہم کہیں پر بھی جائیں ہم خود کو مسیحی کہنے سے شرماتے ہیں اگر آپ اس کا انکار کریں گے جو نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہیں تو آپ کے دروازے بند رہیں گے اس نے اس کلیشیہ کو ایک بات کہی کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے لیے دروازہ کھول رکھا ہے اس پورے چپٹر کو پڑھیں اور تیسرے باپ کی ساتھ میاں سے اس کلیشیہ کے تعلق سے پڑھیں کہتا ہے دیکھ میں نے دروازہ تیرے آگے کھول رکھا ہے تیرے لیے دروازہ کھلا ہے انکار کرے گا تو دروازے بند رہیں گے ہم جتنا مسیح کا اقرار کریں گے اتنے ہی زیادہ ہماری زندگی میں دروازے کھلیں گے اس کا عجر بڑا زبردست ہے جو غالی بارے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا تین نام اس ستون پر لکھے جائیں گے وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدائے اور اپنے خدا کے شہر یہ نہیں اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا مکاشوہ 21 باب ضرور پڑھئے گا اس میں اس نئے یروشلم کا ذکر ہے میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کی بے پھل زندگی کو پھلڈار بنا دے آپ کی نفرت محبت میں بدل جائے اور ان ساتوں کلیسیوں کے اندر اپنی تصویر کو ضرور ڈھونڈیں کہ آپ کی کون سی ایسی تصویر اس کلیسی کے مطابق ہے آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں خداوند آج سننے والوں پر میں تیرے فضل کو مانگتا ہوں اور یہ ایمان رکھتا ہوں یہ کلام کا بیج جو بکھیرا گیا ہے خداوند یہ تیس گنا نہیں بلکے سو گنا پھل لائے گا آئے خداوند سننے والوں کی زندگیاں بدل جائیں ان کے حالات بدل جائیں ان کی زندگی میں ایک نیا اور جلالی کام ہو بندروازے کھل جائیں اور جو لوگ تیرا انکار کرتے ہیں یہ اقرار کرنے والے بن جائیں ان کی زندگیوں کو درست کر خداوند آئے خداوند تیرے لوگ وفاداری سے تیرے ساتھ چلنے والے بن جائیں اور خداوند یہ اپنے زور میں قائم رہیں کلام میں قائم رہیں اقرار میں قائم رہیں اور جو کچھ ہے اس کو تھامے رکھیں خدا میں دعا کرتا ہوں اس وقت ایسے وہ لوگ جو گناہ کی حالت میں ہیں وہ ازاد ہو جائیں جو بیماری کی حالت میں ہیں وہ ہر طرح ان کی بیماری سے باہر نکل آئیں اور خدا مند اس ٹیم کے لیے میں برکت چاہتا ہوں نیشنل ٹی وی نیوز نامہ جو ہے اس پر تیرا ہاتھ بڑھا رہے تیرا جلال مانگتا ہوں ان کی حدوں کو بڑھا تاکہ ان کے وسیلہ جو کلام دنیا تک پہنچ رہا ہے ہائے خدا مند ان کو برکت پر برکت دے ہر ٹیم میمبر کو جو بھائی ہائے خدا مند کیمرہ بھی اپریٹ کرتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں منیجمنٹ کے اندر ہیں سب کو کسرت کی برکت دے تمام سننے والوں پر تیرا فضل ہو ییسو مسیح کے نام میں آمین موسیقی